فیصل ٹون فیس ٹو میں چالیس پہ اسی کے پلوٹ یا بارہ مرلا کے پلوٹ کی لوکیشن کو کہاں پہ رکھا گیا ہے اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے کنال کے پلوٹ کے حوالے سے ڈیٹیل سے اکسپلین کیا تھا کہ کس کیٹگری کے پلوٹ کی لوکیشن کہاں پہ مختص کی گئی ہے اس ویڈیو میں ہم چالیس پہ اسی کے پلوٹ کو ڈسکس کریں گے نمبر ون سائزز کا جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا ہے نمبر ٹو ان کی لوکیشن کا اور ہم سے کتنے پلوٹ ایسے ہیں جو پرائیم لوکیشن پہ ہیں اور کتنے پلوٹ ایسے ہیں جو نارمل لوکیشن پہ ہیں جن کے سامنے منیموم روڈ ویڈ جو ہے 40 فیٹ کی ہے تو اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے ٹوٹل اگر پلوٹ کی بات کریں تو 14 مرلا کے ٹوٹل پلوٹ جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 355 پلوٹ یعنی ٹوٹل 355 پلوٹس ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ 40 x 80 کا جو سکیور یارڈ میں سائز بنتے ہیں وہ بھی 355 سکیور یارڈ بنتے ہیں تو جتنے سکیور یارڈ کا پلوٹ ہے اتنے ہی ٹوٹل پلوٹس ہیں اوورسیز انگلیف کے اندر ڈیمینشن کی بات کریں تو 40 x 80 کی ڈیمینشن ہے 40 فیٹ فرنٹ 80 فیٹ ڈیفت تو یہ ڈیمینشن کے ساتھ آپ کو پلوٹ ملتے ہیں 3200 سکیور فیٹ کا پلوٹ اگر اب بات کریں ٹوٹل نمبر پلوٹس 355 میں سے 140 پلوٹس آپ کے ایسے ہیں جو آپ کے منیمم ان کے سامنے جو روڈ ہے وہ بنتی ہے 180 فٹ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا پہلے کنال کے پلوٹس کا کہ کنال کے 312 پلوٹس میں سے 280 پلوٹ مین روڈ پر ہیں اسی طرح 40 x 80 یا 12 مرلا کے پلوٹس میں سے 355 پلوٹس میں سے 140 پلوٹس آپ کے مین روڈ پر لوکیٹڈ ہیں ریمیننگ جو پلوٹس ہیں وہ آپ کے منیمم روڈ ویٹ تو ان کے سامنے 50 فٹ کی ہے اگر ہم بات کریں ٹائم لوکیشن کی لحاظ سے تو میرا خیال کہ اگر آپ کی اراؤنڈ 40 سے 50 پرسنڈ کی لوکیشن ایسی ہیں جو مین روڈ کے اوپر ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہر سٹریٹ کے اوپر دو پلوٹس آپ کے کورنر ہوتے ہیں یعنی ایک رائٹ سائیڈ والا پلوٹ ایک لفٹ سائیڈ والا پلوٹ ان کیٹیگریز کو ذکر کریں تقریباً اراؤنڈ جو سٹریٹ بنتی ہیں ان میں تقریباً آپ کے 35 فلوٹس ایسی ہیں جو آپ کے کورنر پلوٹس بنتے ہیں از از ان مین روڈ کورنرز میں بات کروں سٹریٹ کورنرز کی بات کروں کہ 35 فلوٹس آپ کے کورنرز کے بنتے ہیں تو وہ لوکیشن کے لحاظ سے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اب اس میں بات کریں ٹوٹل ایریا کی تو فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے اوورسیز انکلیف کے ماسٹر پلین میں اراؤنڈ ٹین پسٹنٹ ایریا ایسا ہے جو گرینری کے لئے مختص کیا گیا ہے جس میں اراؤنڈ ٹو ہنڈڈ کنال کے صرف پارکس ہیں باقی سیپرٹ ایریاز ہیں جس میں سکول ہیں جس میں آپ کی کالج ہیں جس میں جونئر کالج ہے ہائر کالج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے لئے بھی سیپرٹ پلوٹ مختص کیا گیا ہے اور کمرشل پارکٹ کے لئے بھی سیپرٹ پلوٹ مختص کیا گیا ہے تو یہ تمام دیٹیلز ہیں آپ کی میں نے آپ کو جو ایکسپلین کیا ہے کہ میپ پہ اب میں دیٹیلز ایکسپلین کرتا ہوں کوئی گوگل اٹھ لوکیشن پہ کہ جو چالیس بے اسی یا تھی ہے تری انڈر فیفٹی فائی سکوری آرڈ کا پلوٹ ہے یا بارہ مرلہ کا پلوٹ ہے یا چودہ مرلہ کا پلوٹ ہے ان کی لوکیشن اگزیکٹ ماسٹر پلین پہ کہاں بنتی ہے سکرم سکین پہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا ماسٹر پلین دیکھ سکتے ہیں اور ماسٹر پلین میں جو آج کی ویڈیو سپیسفیکلی اوورسیز انگلیف کے چالیس بے اسی کے پلوٹ بارہ مرلہ یا چودہ مرلہ کے پلوٹ کے حالے سے ہے سکرم سکری آرڈ کا جو پلوٹ ہے اس کے حالے سے ہے اس میں میں اس کے لوکیشن ایکسپلین کروں گا ٹوٹل نمبر آف پلوٹ بتاؤں گا اور ان میں سے کتنے پلوٹ ایسے ہیں جو مین روڈ پہ ہیں وہ ایکسپلین کروں گا فرسٹ او فال آورسیز بلوک کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ آورسیز بلوک کا یہ جو ریڈ ڈاٹڈ لائن ہے اس کے اندر سارا آورسیز بلوک لوکیٹڈ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ سے بلکل ایڈجسنٹ آپ کا تھلیا انٹرچینج ہے جہاں سے آپ ایرپورٹ کی ایکسس لے سکتے ہیں تو دیفرینٹلی آپ کو یہ والا جو پارٹ ہوگا جہاں پہ فیسل ٹاؤن فیوچر میں آگے ایکسٹینڈ ہوگا تو یہ بلکل نزدیکی ہو جگہ موٹر وے پلس ایرپورٹ کے سیکنڈ پارٹ دیکھیں تو سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹک سے یہ بلکل ایڈجسنٹ پارٹ ہے تو یہ بھی لوکیشن میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے تھرڈ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے چکری کا وہاں سے بھی ایکسس لینا چاہیں تو وہاں سے بھی یہ مین روڈ ہے جس سے آپ ایکسس لے کے یہاں تک آسکتے ہیں یہ بیفور گوئنگ انٹرلز آف 48 ٹی میں ایک چھوٹی سے آپ کو بڑی فنی بات آتا ہوں اس طرح کا روڈ پہلے پاکستان میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا فرزمپل یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلوڈ ٹو پلوڈ ملکہ وال ٹو وال جائیں اگر دو پلوڈوں کے درمیان تو ساڑھے تیرہ سو سوا تیرہ سو فوٹ کا ڈسٹنس ہے دو پلوڈوں کے درمیان مین روڈ کا یعنی کہ یہ سینٹر میں روڈ ہے تین سو ساٹھ فوٹ کی پھر پیچھے دو سو بیس فوٹ کی روڈ ہے یہ پلوڈ کی جو لیندھ بنتی ہے 291 فیڈ بنتی ہے اس طرح اس پلوڈ کی بھی لیندھ جائے تقریباً 291 فیڈ بنتی ہے تو اس سے اندازہ لگاستے ہیں کہ ساڑھے تیرہ سو یا سوا تیرہ سو فوٹ وائٹ بولیورڈ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ روڈ کی ویڈت ہوگی اور اس کے درمیان میں یہاں پہ اور یہاں پہ کمرشل پلوڈ آئیں گے یہ جنرل ویسے میں نے پاپتانے کے لیے کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا ماسٹر پلین اپنی مثال آپ ہوگا اور جب یہ ڈیویلپ ہوگا تو یہ ڈیفرینٹی میمبرز کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا آئیں چالیس سی کے پلوڈ پے تو چالیس سی کے ٹوٹل پلوڈ کی بات کریں تین سو پچپن پلوڈ ٹوٹل ہیں تین سو پچپن پلوڈ میں سے آپ کے ٹوٹل جو ہیں ایک سو چالیس پلوڈ آپ کے ایک سو سی فٹ روڈ پے بنتے ہیں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں جیسے یہ والے پلوڈ سارے یہ سارے ایک سو سی فٹ روڈ پے ہیں یہ سارے آپ کو نظر آرہے ہیں ایک سو سی فٹ روڈ پے ٹوٹل نمبر تین سو پچپن مائنس تین سو چالیس پلوڈ ہے تو آپ کے دو سو پندرہ پلوڈ جو وہ آپ کی بیک بیک پر بنتے ہیں مین کی باقی سارے پلوڈ مین کے اوپر بنتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں سارے پلوڈ یہ سارے مین کے اوپر ایک سو سی فٹ روڈ کے اوپر ہیں اور یہ راؤنڈ باؤٹ سے یہاں تک آتے ہیں مین کی بیک پر باقی پلوڈ بنتے ہیں تو دو سو پندرہ پلوڈ کے سامنے منیم روڈ جو ہے وہ پچاس آٹھ ستر فٹ ہوگا لیکن ایک سو سی فٹ روڈ کے اوپر آپ کے ایک سو چالیس پلوڈ ہیں جو کہ چالیس بسی کے پلوڈ کے لحاظ سے بہت ہی پرائم لوکیشن کے پلوڈ بنتے ہیں پھر وہی بات آ جاتی بیچ میں کہ دو سو کنال کے پارک بھی ہیں یہ آپ کو پارک نظر آ رہا ہے ایک پارک یہ ہے پھر یہ ہے پھر آپ کا یہ والا پارک آتا ہے پھر یہ والا پارک ہے یہ پارک ہے یہ پارک ہے یہ والا پارک ہے یہ والا پارک ہے یہ والا پارک ہے تو جتنی امنٹیز ہیں وہ بھی ہیں تمام چیزیں سٹیٹ اف دی آرٹ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے بلوگ کے لوکیشن کہ آپ کا بیچ میں کہہ لیں تقریباً 40 سے 45% چانس ہے کہ آپ صرف کسٹیں اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اور آپ بیلٹنگ میں پلوٹ آپ کا الوکیٹ ہوگا تو وہ 180 فٹ یعنی 10 لین روڈ کے اوپر ہوگا 3 لین کی مین روڈ اور 2 لین کی سرویس روڈ اگر میں ٹوٹل بات کروں تو میرے حال میں اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی کیٹیگری کے پلوٹس نہیں دیکھوں گے کنال سب سے پرور ٹاپ آپشن ہے کہ 312 پلوٹ ہیں 280 مین روڈ کے اوپر ہیں 14 مرلا کے 355 پلوٹ ہیں 140 پلوٹ مین روڈ پر ہیں تو میرے خیال ہے کہ لوکیشن کے اعتبار سے 42 کے پلوٹ بہت زیادہ فیورٹ پلوٹس بنتے ہیں اگر آپ کو فیصل ٹاؤن میں کسی بھی کیٹیگری کے پلوٹ میں انویسمنٹ کے حوالے سے یا رہائش کے اعتبار سے آپ پلوٹ خریدنا چاہتی ہوں انتہائی مستنع طریقے سے آپ کی انویسمنٹ کروائی جائیں گی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں دیگر نمبر پر رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں تمام طرح کی سیرفسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ مقام سلوشن کے پلیٹ فارم کی طرح سے الحمدللہ ہماری ایک کریڈیبلیٹی مارکیٹ میں کہ تمام مستند جا ہاؤسنگ پوجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور تمام مستند پوجیکٹ میں ہی اپنی میمبرز کی انویسمنٹ کرواتے ہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ